اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے دیر سٹوڈنٹس آج ہم چھٹی جماعت کی اردو درسی کتاب کا سبق نمبر تین پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں دیر سٹوڈنٹس کتاب کا صفحہ نمبر گیارہ کھولیے آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ایک کہانی ہے جس کا عنوان ہے نیکی کا بدلہ میں اس کہانی کے پڑھائی کروں گی ساتھ میں جو مشکل الفاظ آئیں گے ان کے معنی بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی اور اس کہانی کی جو ہے وضاحت بھی ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی نیکی کا بدلہ پرانی زمانے کی بات ہے ایران کی سرزمین میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام رابن تھا اس شہر میں مہریار نامی ایک سوداگر رہتا تھا سوداگر کہتے ہیں تاجر کو یا بیوپاری شہر کے لوگ مہریار کی بڑی عزت کرتے تھے وہ معاملے کا بہت کھرا تھا معاملے میں کھرا ہونا کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنے کاروار میں بہت زیادہ اماندار تھا سچ بولتا تھا اور ہر ایک سے نرمی پیار محبت سے پیش آتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے مہریار کی دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرج کروں یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے نریل گاڑیاں لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے قافلے کا مطلب ہے مسافروں کا گروہ راون شہر سے بھی حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہریار بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا راستے میں خراجات کے لیے ایک ہزار اشرفیاں اپنی کمر سے بانگ لیں اشرفیاں کہتے ہیں سونے کے سکے کو حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکھتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا یہاں قافلے والوں نے دو تین دن ٹھہنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیگ بھی کر لیں پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایران کی شہر راون میں ایک مہریار نامی سوداگر رہتا تھا وہ بہت عزتدار تھا وہ اپنے کاروبار میں بہت اماندار تھا اور اندر اقلاق کا مالک تھا اللہ تعالی نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا تھا چنانچہ اس نے فریضہ حج ادا کرنے کا فید ارادہ کیا اس زمانے میں ریل گاڑی یا ہوایجاز وغیرہ تو تھے نہیں لوگ قافلوں کی شکل میں اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے چنانچہ وہ بھی حاجیوں کے ایک قافلے کے ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے مکی کی طرف روانہ ہوا تاستی میں اخراجات کے لیے ایک ہزار شرپیا گئی اس کے پاس تھی قافلہ رکتا رکاتا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا ایک بڑے شہر پہنچ کر قافلے والوں نے پوری دن تھیرنے کا ارادہ کیا تاکہ تھکن اتار کر تازہ دم ہو جائیں اور شہر کی سیر بھی کر لیں ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے جیسے اجرے ہوئے شہر کے کھندر ہوں کھندر بولتے ہیں ویرانے پر وہ اس طرف چل پڑا پری پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی عورت میلے کچیلے یعنی گندے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچھرے کے ڈھیر کو قرید قرید کر دیکھ رہی ہے قرید کا مطلب ہوتا ہے جسے کوئی چیز تلاش کرنا جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد قوڑے میں سے ایک مردہ مرگی مل گئی بڑیہ نے مرگی کو جھاڑا پہنچا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑیہ اس مردہ مرگی کا کیا کرے گی اسے خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑیہ کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ بڑیہ ایک پرانے اور قستہ مکان یعنی ایک ٹوٹا پھوٹا مکان کہ سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی دروازے کا کھلنا تھا کہ تین چار بچے اسے لپٹ گئے اور بولے امی جان امی جان ہمارے کھانے کیلئے کیا لائی ہو بچوں صبر کرو تمہارے لیے مرگی لائی ہوں کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا یہ کہہ کر بڑی عورت نے اپنا موں گوسی طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوں اس کے بچے نہ دیکھ لیں مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا اس نے سوچا ماں کی ممتہ یعنی ماں کی محبت بھی کیا چیز ہے یہ غریب بڑیہ اپنے بھوکے بچوں کے لئے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی جتن یعنی کوشش کرنا یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اس نے بڑیہ کے ایک ہمسائے سے پوچھا ہمسائے پڑوسی بھائی صاحب آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بڑی عورت رہتی ہے یہ کون ہے ہمسائے نے بتایا یہ بڑیہ بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے بہت غریب ہے بیچاری لیکن بڑی محنت اور مشاقص سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے مہریار نے دل میں سوچا ایسی غریب عورتی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے یہ سوچ کر وہ بڑیہ کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑیہ کے سامنے رکھ دیو اور کہا بڑی بی تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑھی ہے واپس دینا آیا ہوں امانت کا مطلب ہے سپرد کی ہوئی چیز بڑیہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی میری کوئی امانت نہیں بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں میں یہ کیسے لے لوں دونوں میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی یعنی کسی بھی موضوع پر سوال جواب کرنا یا تقرار کرنا مہریار اسرار کرتا رہا اور بڑیہ متواتر انکار کرتی رہی متواتر یعنی مسلسل یا لگتار آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑیہ سے کہا مہریار شہر سے باہر گھونتا گھامتا ایک ورانے میں پہنچا تو ایک بڑیہ عورت کو کچھلے کے ڈھیر پر کچھ تلاش کرتے ہوئے دیکھا وہ چپچا ایک طرف کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ آخری عورت کچھلے سے کیا لہن رہی ہے اتنے میں بڑیہ عورت نے مردہ مرگی اٹھا کر اپنی چادر میں چھپائی اور اپنے گھر چل دی مہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا بڑیہ نے گھر پہنچ کر دروازہ بجایا جیسی دروازہ کھلا تو اس کے بچے اس سے لپڑ گئے اور سوال کیا کہ امی جان ہمارے کھانے کیلئے کیا لائیں ہیں اس بڑی عورت نے آنسو چھپاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے لئے مرگی لائیں مہریار کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ وہ عورت اپنی عربت سے اتنی مجبور تھی کہ اولاد کو مردہ مرگی کھلانے پر مجبور ہو گئی تھی مہریار نے اس عورت کے پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھ گوچھ کی تو پڑوسی نے اسے بتایا کہ وہ بڑی عورت بہت نیک اور مہنتی ہے اور مہنتوں مشاکت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے مہریار نے فورا اپنا حج پر جانے کا علادہ ترک کیا اور بڑی عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور تمام اشرفیاں لے کر بڑی عورت کی گھر پہنچ گیا اور کہا کہ یہ آپ کی امانت ہے جو کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں واپس لوٹانے آیا ہوں لیکن بڑی عورت نے لینے سے صاف انکار کر دیا مہریار نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح وہ عورت وہ اشرفیاں اسے لے لے بڑی بھی اگر تم یہ ہزار اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچھلے کے دھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مردہ مرگی اٹھائی تھی کیونکہ اب میں یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا بڑی عورت نے سر جھکا دیا اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھائی اور اشرفیاں اٹھا لی اور ہلکی آواز میں کہا بیٹا میں ناچی سے اس قابل کہا کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا عجر تمہیں دے گا ناچی سے اس کا مطلب ہوتا ہے ادنا یا حکیر عجر نیک کام کا بدلہ یا ثواب مہریار سرائے میں واپس آگیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے سرائے کہتے ہیں مسافروں کے رکنے کی جگہ دوسرے دن جب سکافرے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنی گزارے کے لیے کام کا شروع کر دیا اسی شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے ایک دن صبح صویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آپ ہونچا مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا کیوں بھئی نوجوان کوئی کام بغیرہ کرو گے مہریار بولا ضرور کروں گا اونٹی سوار نے کہا میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں اکیلا ہوں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے تو اس کا سوار ہو جاؤ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی وہ فوراں اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا دونوں نے حج کی اور حج سے فالق ہو کر واپس لوٹ آئے اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ دا کیا اور دس ہزارہ شرپیاں نکالی اور اس کی جیب میں ڈال دی مہریار نے پوچھا یہ کیا میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے دس ہزارہ شرپیاں دے رہے ہیں اونٹنی سوار نے کہا یہ مزہوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراں اونٹنی پہ سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سی معمولی نیکی کا عجر بھی کئی گناہ کر کے عطا کرتا ہے آخر میں مہریار نے بڑی عورت سے کہا کہ اگر تم یہ شرپیاں نہیں لوگی تو میں اسی کچھلے کے ڈیر پر انہیں پھینک دوں گا جہاں سے تم نے مردہ مرگی اٹھائی تھی اس لنکر بڑی عورت کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ سمجھ گئی کہ مہریار اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اس نے مہریار سے شرپیاں لے لی اور کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہارے اس احسان کا بدلہ پور زندگی اتار سکوں اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس نیکی کا بدلہ دے گا مہریار نے کافلے کی جانے کے بعد شہر میں اپنے گزارے کے لیے کام کاشرو کر دیا کئی دن بعد جب ایک صبح وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار اس کے پاس آیا اس سے کام کرنے کے لیے پوچھا مہریار نے جب راضہ مندی ظاہر کی تو اس نوجوان نے بتایا کہ میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں اکیلا ہوں چاہتا ہوں کہ کوئی سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے میرے پاس سفر کے لیے ایک اور اونٹنی بھی ہے جس پر تم سفر کر سکو گے مہریار نے اس لنکر بہت ہوش ہو اور فوراں حامی بھڑی اس طرح مہریار نے حج ادا کیا حج سے واقسی پر اس شخص نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور دس ہزارہ شرپیاں بھی دی مہریار نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ جس کے لیے آپ مجھے دس ہزارہ شرپیاں دے رہے ہیں اس شخص نے کہا کہ مزوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی اس سے پہلے کہ مہریار کچھ پوچھتا وہ شخص اونٹنی بساوار ہوا اور فوراں نظروں سے اوجھر ہو گیا مہریار نے اپنے رب کا شکر ادا کیا وہ جان گیا تھا کہ یہ اس کی بوڑی عورت کے ساتھ کی گئی معمولی نیکی کا بدلہ تھا جو اللہ تعالی نے کئی گناہ کر کے عطا کیا تھا دیر سٹوڈنٹس اس طرح سبق کی پڑھائی اور اس کی وضاحت مکمل ہوئی اب ہم سبق سے متعلق جو مشکے ہیں وہ مکمل کریں گے دیر سٹوڈنٹس درسی کتاب کا صفحہ نمبر 14 کھولیے مشک ہے درس بیان پر صحیح کا نشان لگائیے نمبر ایک سوداگر نے بڑیاں کو دس ہزار اشرفیہ دی غلط نمبر دو بوڑی عورت کو کچھلے کے دھیر سے مرگی ملی تھی غلط اسے مردہ مرگی ملی تھی نمبر تین غریب انسان کی مد کرنا سبقہ فرض ہے صحیح نمبر چار اجنبی سوداگر کو جہاز پر حچ کے لی لے گیا تھا غلط نمبر پانچ سوداگر نے سرائے میں کئی دن گزارے صحیح نمبر چھے سوداگر نے امانک تکسے کے ڈھیر پر ڈالنے کی دھمکی دی صحیح نمبر سات اون سوار نے سوداگر کو دو ہزار اشرفیہ دی غلط دیر سودنٹس اس طرح آپ کا صفحہ نمبر چودہ مکمل ہوا دیر سودنٹس صفحہ نمبر پندرہ پہ آئیے مشک ہے نیچے دیئے جملوں کو درست الفاظ سے پر کیجئے نمبر ایک یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ ڈیش نکال کر خرج کرو یہ بھی فرض ہے کہ دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر خرج کرو یہاں آپ رکھیں گے روپیہ نمبر دو ہاجیوں کا ایک کافلہ ڈیش کے لیے تیار ہوا ہاجیوں کا ایک کافلہ ڈیش کے لیے تیار ہوا نمبر تین اس نے ڈیش اشرفیہ کمر سے باندھ لی اس نے ایک ہزار یہ خالی آپ ہزار بھی لی سکتے ہیں نمبر چار کافلے والوں نے دو تین دن دیش کا فیصلہ کر لیا کافلے والوں نے دو تین دن ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا ٹھہرنے نمبر پانچ بوڑی عورت ڈیش کے ڈھیر کو قرید رہی تھی بوڑی عورت کچھرے کے ڈھیر کو قرید رہی تھی نمبر چھے یہ مزہوری نہیں بلکہ تمہاری ڈیش ہے یہ مزہوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جس سٹوڈنٹس اس طرح آپ کا صفحہ نمبر پندرہ بھی مکمل ہوا اب آپ کو ہومورک یہ ہے کہ آپ نے سبق کی جو ہے نیکی کا بدلہ اس کی پڑھائی کرنی ہے اس کے علاوہ یہ جو کہانی ہے نیکی کا بدلہ اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے خلاصے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو کہانی آپ نے پڑھی ہے اس کو مختصر اپنے الفاظ میں لکھیں اللہ حافظ